اسلام علیکم دوستو آج آپ کو ہم زیارت کروانے والے ہیں مسجد کبہ کی کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم ہو کے آئے ہیں اب یہاں سے پہلے زیارتوں والی گاڑی پہ گیت ہے اب ہم اس گاڑی پہ جا رہے ہیں جو گیٹ نمبر 309 پہ جاتی ہے وہ سامنے دیکھیں گیٹ نمبر 309 مدینہ کا گیٹ نمبر 309 ہے اور یہاں سے بہر آپ نکلیں گے اپنی الٹی سائیڈ پہ یہ سامنے آپ کو گاڑی نظر آئیں گی جو آواز بھی لگا رہے ہوتے ہیں کبہ 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 تو وہ دو ریال لیتے ہیں آپ کو مسجد کبہ پہ لے کے جاتے ہیں واپسی پہ بھی دو ریال آپ کو لیں گے تو وہ یہاں پر لے کے آئیں گے تو چلیئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر یہاں پیدل بھی ہم جا سکتے ہیں ویسے تو لیکن کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہے تو پھر آپ گاڑی پہ جائیں پیدل نہ جائیں اگر آپ مرد ہیں گاڑکے لے رکھنے ہیں یا زیادہ ڈی نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ بھی چل کے جا سکتے ہیں زیادہ سواب ہوگا انجوائیمنٹ بھی کریں گے اور سواب بھی لیں گے یہ پیچھے یہ گاڑی پہ ہم بیٹلے والے ہیں یہ آپ کو مسجد کبہ پر لے کے جائے گی یہ دروازہ آپ دیکھ لیں کہ ایک نمبر تین سے نو ہے اس طرف مسجد الگمامہ ہے یہ یاد رکھیں تین سے نو سے نکلتا ہی یہاں تاپ تین کے نو کے سامنے بلکل نکلیں گے یہاں پھر تین کو تین سے دس کے ساتھ نکل کے رائیڈ سائٹ ٹام میں ہیں گے اہ ایہ اُلٹی سائٹ پہ ٹام میں ہیں گے تو آپ کو یہ ڈاڑیاں نظر آئیں گے آپ اس پہ بیٹھیں出去 اگر آپ کے پاس ساتھ وہ بھی ساتھ چلی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس پہ آپ بیٹھ جائیں تو سپیدل جانا ہو تو بھائی آپ وہ پھل کرس کر کے کہ ادھر سے وہ سیدھا چاہیں گے آگے چار سے پانچ کلومیٹر کا راستہ تو وہ آپ کو محجد اکوبا لے کے جائے گا وہاں پہ آپ دو نفل ادا کریں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو عمرے کا سواب ملے گا اب ہم محجد اکوبا پر آگے ہیں تقریبے پانچ سات منٹ کا سفر ہے اگر راشنا ہو تو آپ پانچ سات منٹ میں آ جاتے ہیں اگر راشنا ہو تو دس پانچ منٹ بھی لگ جاتے ہیں تو جو یہ آپ کو ویگن لے گیا ہے کہ وہ آپ کو اس گیٹ پر اتارے گی اس روڑ کے اوپر اتارے گی وہ آپ کو مین جو دوسری زیارتے ہیں جس پہ آپ بڑی بس پہ آتے ہیں دیس ریال دیکھیں وہ آپ کو آگے والا گیٹ پہ اتارتی ہے اس گیٹ پہ آپ آتے ہیں چھوٹی ویگن پہ آپ کو اس گیٹ پہ اتارتی ہے یہ آپ کے سامنے محجد اکوبا تو ادھر سے آپ اندر جانا ہے جب ٹیکسیاں بھی کھڑی ہیں آپ اپنی ٹیکسی پہ بھی بیٹھ کر جا سکتے ہیں بسیں بھی ادھر کھڑی ہیں بسوں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں جو زیارتوں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بسوں پہ بھی آتے ہیں اور جو ویسے ٹیوٹے بھی آتے ہیں اس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسجد اکوبا کا آپ تینہ ادھر سے نظارہ دیکھیں یہ مسجد اکوبا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ مسترین کا کام کرتے تھے اور صحابہ اکرام وہ مزدوروں کا کام کرتے تھے آج بھی یہ دیکھیں یہاں پر کام شروع کیا ہوا انہوں نے زیرت امیر مسجد سات ماشاءاللہ یہ بنائی جا رہی ہے سات سات کتنا حبصورت پتھر لگایا جا رہا ہے اور کتنا موٹا پتھر لگایا جا رہا ہے آج آپ گندر کی بھی دکھاتے ہیں امیرمین آپ کو دکھائے ہیں چار منارہ ہیں اس کے تین گمرہ ہے اس کے عورتوں کے لیے لیدہ جگہ ہے اور مردوں کے لیے لیدہ جگہ ہے آپ گھر کریں جرسری کر کے آئے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں کر کے تو آپ یہاں پر گھر کر کے مرد ہیں تو مردوں کے سائیڈ پہ آپ نماز پڑھیں عورتوں کے سائیڈ پہ نماز پڑھیں بڑا بڑا بہت زیادہ سواب کا کام ہے اکثر آجی روز یہاں پر آتے ہیں جن کو نہیں پتہ وہ ایک دفعہ بھی آ جاتے ہیں تو اکثر کوشش کرنی جائے کہ روز آئیں کیونکہ یہ مقبول عمرے جتنا سواب ملتا یہاں پر تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روز آئیں پیدل آسکتے ہیں پیدل آئیں اگر آپ گاڑی پر آنا چاہتے ہیں تو گاڑی پر آئیں یہ دیکھیں ہمارے بزرگ کتنی کست کر رہے ہیں بزرگ کسی کے حال پہنے چاہیے بزرگ جھر دیں بھائی کسی کے حال پہ بھی کرنی چاہیے وہاں پر آنے کی نہیں چاہیے ہäänہ جنت اجاز پاس ہی لندیاں اجاز پاس ہاں تسوالے ہوں میں جائیں گے بھائی کوشش کریں کسی کے حال پہنے کرنے چاہیے یہ بھی سواب کا کام ہے کام تو گزی تھا اور اس کی حال پر آئیں گے دوائیں ملیں گی وہ علادہ سواب ملے گا وہ علادہ پہ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے حواتیم کا عبادت پھانا مردوں کا مردہ جی دوستو ہم نے نوافل ادعا کر لئی ہیں اب ہم بزرگوں کو کروائیں گے یہاں پر سیر اور آپ لوگوں کو یہاں پر بکھائیں گے باہر کا منظر تھوڑا سا زور لگائیں اببا جی تھوڑا سا زور لگائیں یہ مسجد اوبا کی باہر والی سائرہ ہے تو مہا جی ہماری چال نہیں سکتی بھورک ہیں تھک جاتی اس لئے ان کو ویلچئر پر بٹھایا ہوگا ہے کچھ لوگ بھائی 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 ہوتا ہے کچھ سائیکل ہوتا ہے اس کی وان ویلنگ کرتے ہیں ہم ویلچئر کی بھی وان ویلنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم دھر کے انجوائے کریں بڑا ہی پیارا منظر ہے یہاں پر دیکھنے کا ساتھ ساتھ مسجد بھی دکھا ہے ان کو اندر سے آپ مسجد دیکھیں بھائی بڑی زبردست مسجد ہے یہ ساری ترکی حقومت نے مسجدیں جتنی بھی یہاں پہ زیارتیں مدینہ میں بنی ہوئی ہیں یہ ترکی حقومت نے بنائی ہوئی ہیں اس وقت کی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں جتنے نیکی کی کام ہے یہ ترکی حقومت نے اپنی نگرانی میں یہ کرائے ہوئے ہیں ساری مسجدیں تکیبیں جتنی بھی زیارتیں آپ نے دیکھیں ہیں وہ ساری ترکی حقومت نے کرائی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ یہ یہاں پر بائی کا منظر دیکھیں زبردست یہاں پر بیٹھیں انجوائے کریں اگر ٹائم بندے کے پاس ہو صبح اگر بلا جلدی ہے زور کی اماز کے بعد آئے تو ٹائم کافی ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں تھوڑی بیٹھ کے چاہے بھی پیس سکتے ہیں انجوائے کریں کیونکہ صرف ہاتھ لگا کے واپس چلے جانا یہ مزہ نہیں آتا ایسے ٹائم کھلا ہو جانے کی جلدی نہ ہو تو پھر زیادہ مزہ آتا یہاں پر بیٹھ کے انجوائے کریں اب یہاں پر ہم بریک لگائیں گے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے بڑی حریہ علی ہے والی صاحب مارے ساتھ ہیں یہ بھی دکھائیں اور یہ تانگ ہو رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نیچے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ پانی لگایا ہوا سارا تو ویسے یہ ٹوٹیاں بھی لگی ہیں یہاں سے پانی لگاتے ہیں ویسے آپ دیکھیں انجوائے کریں اللہ تعالیٰ نے جون ہمارے لئے نظارے بنایا ہوئے ہیں سواب کا منظر بنایا ہویا ہے ویسے آپ دیکھیں آنکھوں کو تھندک ملے گی کیوں بھائی ادھر آئے ہیں ادھر آئے ہیں اب بھائی پانی سے ڈر بتائیں اب بھائی آپ کا سوڑ دی رب آگے عمرے پر آئیں آپ بھجد کبھا اتنی زیادتیں کی ہیں کیسا لگ رہا ہے سبحان اللہ اس میں بولیں کیسا لگ رہا ہے سبحان اللہ لوگوں پر کیا میسے ہی دیں گے آنے چاہیے آنے چاہیے انشاءاللہ آپ بھی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی پاکستان بہت ٹھینڈا ہے ادھر بڑا پیارا ماحول آپ دیکھیں ہواں چل رہی ہے بڑا مزا آ رہا ہے یہاں پر گومنے پھرنے کا انجوائے کرنے کا تو ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا ہمیں سپورٹ کریے گا ہم آپ کو انشاءاللہ دنیا کی سیار کروائیں گے ابھی تو ہم آئے ہیں صرف سعودی عرب انشاءاللہ ہستا ہستا کر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھی سپورٹ کی تو ہم آپ کو دنیا کی سیار کروائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس زیارت کے پاس کسی اللہ کے نبی کسی اللہ کے بھلی کی سیارت کرتے ہوئے اب تک اجازت دیں گد بھائے